پاکستان کو باہمی رابطہ اور مواصلات کے لیے ایک میکنزم تیار کرنا چاہیے جہاں پاکستانی ماہرین ایک دوسرے کی مارکٹ کی طلب اور رسط کو سمجھنے کے لیے سرمایہ کاری کے مشیروں کے ساتھ بات چیت کر سکیں یہ زمین پاکستان کی بہت اچھی زمین ہے لیکن کیونکہ وہاں بہت سارے ایسے ترڈیشنلی جو ہے بیلٹ ان پرابلم سینج جو ہمارا گروہر تو نہیں اڈریس کر سکا لیکن کارپیٹ سیکٹر اگر چائنہ سے آتا ہے فارمنگ میں تو وہاں پر زمین وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے اور اس کو قابل کاشت کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اس سال چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی سترویں سالگیرہ منائی جا رہی ہے چاوکان کا خیال ہے کہ دوستانہ تاون گزشتہ ستر سالوں کا مرکزی دہارہ رہا ہے اور یہ دونوں ممالک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے ناظرین مہترم السلام علیکم پروگرم پاک چائنہ ایکسپریس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان سرین حال ہی میں بورڈ آف انویسٹمنٹ نے آرچ چینی سرمایہ کار مشیروں کی منظوری دی ہے چین میں پاکستانی سفیر موین او الحق صاحب نے بیجنگ میں مناقیدہ معزز انویسٹمنٹ کانسلر بورڈن تقریب میں ان کو سیٹیفیکٹ دیئے ان سے دو طرفہ تجارت اور چین میں پاکستان کے ایمیج کو بہتر بنانے کے لیے توقع وابستہ کی جارہی ہے تفصیلات کے لیے ہمارے ریپورٹ دیکھئے پاکستان اور چین کے مابین قریبی تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں عملی تعاون پایا جاتا ہے مجھے یقین ہے کہ نئے آنے والے معزز انویسٹمنٹ کانسلرز پاک چین تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید آسان بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے تقریب میں سرمایہ کاری کے مشیروں نے سفیر کو اپنی تجاویز پیش کی پہلا قدم سرمایہ کاری کے مشیروں کو پاکستان کی پالسیوں اور قوائد و زوابط مارکیٹ کے تقاضوں اور مذہبی اور عوام میں پائے جانے والے ٹیبز سے آگاہ کرنا ہے تاکہ سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کو آسان بنایا جا سکے پاکستان کو باہمی رابطہ اور مواسلات کے لیے ایک میکانیزم تیار کرنا چاہیے جہاں پاکستانی ماہرین ایک دوسرے کی مارکیٹ کی طلب اور رصد کو سمجھنے کے لیے سرمایہ کاری کے مشیروں کے ساتھ بات چیت کر سکیں بقاعدہ تحقیق اور دوروں کے لیے ایک میکانیزم تیار کیا جائے تاکہ تاب ان کے ممکنہ شعبوں سے بہتر طور پر آگاہ کیا جا سکے کاروباری اداروں کو 5G اور نیو جنریشن ٹیکنالوجیز کو اپناتے ہوئے نئے انفرسٹرکچر کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے دونوں ممالک ڈیٹا سینٹرز، اے آئی سے چلنے والے نیٹورکس اور سمارٹ سٹی کی ترقی کے حوالے سے پر امید ہیں جو دو طرفہ سنتی اپگریڈنگ کو فروغ دے گا دونوں ممالک کو پائیدار ترقی کے حوالے سے ثابت قدم رہنا چاہیے اور گرین ڈیویلمنٹ کے خواہاں کاروباری اداروں اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا چاہیے تاکہ توانائی کی بجت کے منصوبے لگائے جائیں دونوں فریقوں کو زیر تعمیر منصوبوں پر کام کو تیز کرنے اور سرمایہ کاروں کے لیے سازگار اور محفوظ کاروباری ماحول بنانے کے عمل میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے دوہزار بیس میں چین کی برائی راست غیر ملکی سرمایہ کاری پہلی بار دنیا میں سرے فیرست آگئی پاکستان کے وافر وسائل، جگرافیائی محلے وکو اور ترقی کی صلاحیت اسے خاص طور پر چینی کاروباری اداروں کی سرمایہ کاری کے لیے ایک مثالی منزل براتی ہے پاکستان کو ذر مبادلہ تک آسان رسائی حاصل ہے اور یہ قدرتی اور انسانی وسائل سے مالا مال ہے ٹیکسٹائل، توانائی، آٹوموبیل، منفیکچرنگ اور مادنی وسائل میں سرمایہ کاری کی بڑی گنجائش ہے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ڈیری پروڈیوسر بھی ہے لیکن جانوروں کی پاؤں اور موں کی بیماری کی وجہ سے ڈیری مسنوعات چینی مارکیٹ میں داخل نہیں ہو سکتی پچھلے سال ہم نے نیسلے پاکستان کے ساتھ سو کنٹینرز کریم درامت کرنے کے لیے اسٹرائٹیجک تعاون کا معایدہ کیا ہے تمام مواد منظوری کے لیے جمع کروا دیا گیا ہے جو پاکستان کی ڈیری انڈسٹری کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ثابت ہوگا پاکستان ماہی گیری کے وسائل سے مالا مال ہے اور اس میں ماہی گیری اور سمندری غزا کی پروسیسنگ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کی ساٹھ فیصد آبی مسنوعات چین کو فروقت کی جاتی ہیں چینی کمپنیاں اپنی منجمد مسنوعات کی تقنیق پاکستان کو منتقل کر سکتی ہیں آبی مسنوعات کے علاوہ مادنی نمک کچھی دھاتوں، ذریعی مسنوعات، سوتی دھاگا اور دستکاری وغیرہ وہ تمام مسنوعات ہیں جو پاکستان چین کو برامت کرتا ہے پاکستان کی آٹوموبیل انڈسٹری اڑان بھرنے والی ہے پاکستانی حکومت سڑکوں کے بنیادی دھانچے کی تعمیر کو مضبوط کرنے سے لے کر خصوصی اقتصادی زونج میں سرمایہ کاری کی پالسیوں کے ساتھ ساتھ خپت اور اس کی حوصلہ افضائی کے اقدامات تک آٹوموبیل انڈسٹری میں سرمایہ کاری بڑھانے کی ضروریات کے تمام مراحل سے آگاہ ہے سرمایہ کاری کے معزز مشیروں کے کردار میں پاک چین تعاون کو فروغ دینے کے لیے یہ چینی تاجر پہلے سے ہی کوششیں اور ٹھوس منصوبے بنا چکے ہیں ایک لوجسٹک کمپنی کے دور پر ہم فل چین سرویسز پھیلا رہے ہیں اور پاکستانی مسنوعات کو باقاعدگی سے دکھانے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے سمال کموڈٹی ڈسٹریبیوشن مرکز یو وو میں پاکستان نیشنل پیویلین قائم کیا ہے چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان تعاون اور چینی خریداروں کو پاکستان کی سر فہرست پچاس آبی مسنوعات کی کمپنیوں سے ملانے کے لیے اکٹھا کرتے ہیں پاکستان کی لوجسٹک انڈسٹری میں چین کی زیادہ تر سرمایہ کاری روایتی لوجسٹک سے کروس بورڈر ای کامرس میں منتقل ہو گئی ہے ہمیں پاکستان پرچیزنگ بزنس سرویس سینٹر سے نواز آ گیا ہے تاکہ تقریباً ایک ہزار پاکستانی اور چینی کاروباری اداروں کو ون سٹاپ سرویس فراہم کی جا سکے ہماری خدمات میں ای کامرس دراز ریجسٹریشن سمندری اور فضائی ای کامرس لوجسٹک ڈور ٹو ڈور بلک کارگو بیرون ملک گوداموں کی چانٹ اور تقسیم شامل ہیں اور ہم نے کراچی میں بھی ایک گودام کھول رکھا ہے بی ای سی ہائنان میں چائنہ پاکستان کموڈٹری ٹریڈنگ سینٹر اور ارمشی فری ٹریڈ زون میں چائنہ پاکستان بانڈڈ پروسسنگ قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے ہائنان چین کا سب سے بڑا فری ٹریڈ زون ہے جس میں سرمایے کے آزاد بہاؤ اور تجارت کے لیے مفت انتظام ہے چین اور پاکستان کے کاروباری اداروں کے مابین زیادہ آسان اور موثر تاب ان کو سہل بنانے کے لیے ٹیلنٹ کی منتقلی کے لیے ٹھو سارف مصنوعات اور آلات کے علاوہ ٹیکنالوجی، انٹیلیکچل پروپرٹی رائٹس اور سٹینڈرڈائزیشن جیسی غیر مادی اشیاء بھی شامل ہیں ناظرین اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ وی ٹیو لنک کے ذریعے موجود ہیں بیجی میں پاکستان ایمبسی کے کمیشل کانسلر آپ کے خیال میں پاکستان کے کون سے میدان انویسمنٹ کے لیے موضوع ہیں اور زیادہ سے زیادہ چائنیز انویسٹرز کو راغیب کرنے کے لیے پاکستان کو مزید گیا کرنا چاہیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوٹینچل ہے آئی ٹی کا ہمارے پاس آئی ٹی کے اندر فری لانسرز ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں جو کہ سوفویرز ڈیویلپ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو ویجز ہیں وہ بڑی اچھی ہیں تو چینی سرمایہ کاروں کو اچھے ریٹس کے اوپر اچھی ویجز کے اوپر بڑے سکلڈ ورک فورس مل سکتی ہے پاکستان کی جو جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے وہ بڑی اچھی ہے پاکستان کے اندر جو سسٹمز ہیں کمپنیز کی ریجسٹریشن سی 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 پی سے لے کر ہمارا بول آف انویسمنٹ اس نے روسیجرز کو بڑے اچھے طریقے سے لے ڈاؤن کیا ہوا ہے وہ اس میں مدد کر سکتا ہے چائنہ کے تعاون سے گوادر پورٹ بنی ہے اس طرح ہماری پورٹ کاسم اور کراچی پورٹ بڑی ایکٹیو ہیں انٹرنیشنل بلک ٹرمینل ہے تو لوجسٹک سپورٹ بھی ان کو کافی اچھی مل سکتی ہے تو ایک بہت اچھا ماحول بن چکا ہے اس ماحول کے اندر اگر چائنیز سرمایہ کار چائنیز ٹریڈرز پاکستان کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ ایک ون ون سیچوئیشن ہوگی دونوں ممالک کے پاکستان میں چاول کی فصل کا موسم آپ جاہے دنیا کے اہم چاول برامت گندہ کے طور پر کیا پاکستان اپنے چاول کی چینی مارکٹ تک ریزائی حاصل کر سکتا ہے آئیے ہماری رپورٹ میں دیکھتے ہیں روہ سال کی دوسری ششمہی میں چین نے پاکستانی چاولوں کی ساتھ کمپنیوں کو چینی مارکٹ تک رسائی کی منظوری دی ہے اب تک پاکستان کی 53 چاول کمپنیاں چینی مارکٹ میں داخل ہونے کی اجازت حاصل کر چکی ہیں جو پاکستانی چاول کو چینی مارکٹ میں داخل ہونے میں مدد دیں گی شمسول اسلام خان تیس سال سے زائد عرصے سے چاول کی درامت اور برامت سے منسلک ہیں ان کی رائے میں چاول کی 53 کمپنیاں بہت کم ہیں اگر کوئی پاکستانی چاول کمپنی چین کو ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے دو سے پہلے چین میں کمپنی ریجسٹر کرانا لازمی ہے پاکستانی چاول کے درامت کننگان اور برامت کننگان کا خیال ہے کہ یہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی بہت سخت ہے پاکستان کے جتنے ایکسپورٹرز ہیں ہمارے رائیس ایکسپورٹ اسوسییشن کے اس ٹیم اٹھارہانسو ایکٹیو میمبرز ہیں اور آلموسٹ آرٹھ سو سے زیادہ کمپنیز اس ٹیم پاکستان سے چاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو چائنا کو چاہیے کہ وہ آرٹھ سو کی آرٹھ سو کمپنیز کے لیے ایک لیول پلائنگ فیلڈ بنائے اور کسی بھی کمپنی کو یہ شک نہ ہو کہ وہ وہاں پہ پہلے ریجسٹر کر رہے اور پھر ایکسپورٹ کرے ایران جو دنیا کا سب سے بڑا امپورٹر ہے اگر ان کی ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے تو آئی بلیو کہ چائنا کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے اس سال کی پہلی ششماہی میں پاکستان چین کو چاول کی درامت کا پہلا ملک بن گیا تھا سال کے دوسرے نصف حصے میں ہندوستانی چاول کی قیمت میں تیجی سے کمی کی وجہ سے بھارت چین کو چاول کی درامت کا پہلا ملک بن گیا پاکستان کے چاول کی قیمت کی مسابقت کو محدود کرنے کی وجوہات سبسڑی کی کمی اور نکل و حمل کے بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں انہوں نے چونکہ جنگا زہرہ نے انہوں بین کرتا ایس طفح انہوں نے چاول جی رہا ہے انہوں نے زیادہ پاکستان جنس پر زیادہ سستا چاول دیتا ہے اور انہوں نے ایک سپورٹ زیادہ ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان دا چاول جی رہا ہے ایک سپورٹ نہیں ہو رہیا فریڈ جو ہے آپ کا پہلے ایک کنٹینر جو یورپ ہم آٹھ سو ڈالر میں بھیجا کرتے تھے آج وہ کنٹینر چھ ہزار ڈالر تک بھیجا جا رہا ہے تو وہ جو ایک ایک آپ سمجھ لیں کہ انہیلڈی اور ایک آرٹیفیشل ہائک آیا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے رہے ہیں کہ وہ ہمیں فل فور فریڈ سبسیڈی دیں فریڈ سبسیڈی اگر ہمیں نہیں ملتی تو جو ہمارے مارکیٹس ہیں جو بائیرز ہیں ان تک ہماری رسائی بہت مشکل ہے پروسسنگ لیول کی فقدان نے بھی پاکستانی چاول کی پیدوار پر اثر ڈالا ہے ہمارا جو فارمر جو ملر ہے شیلر والے جو لوگ ہیں جو سینچریز اول پرانی ملے لے کے بیٹھے میں اور جہاں بروکن کوئی چالیس پچاس پرسنٹ بروکن ہو جاتا ہے چاول کی پروسسنگ میں شمس الاسلام خان نے ہمیں بتایا کہ ذرعی آلات کے میدان میں پاکستان چین تعاون بہت وسیع ہے پولیشر جو ہیں وہ چائنا کے بہت اچھے پولیشر ہیں پھر ڈی سٹونر چائنا کا بہت اچھا ہے پیڈی سپریٹر چائنا کے اچھے ہیں جو چیزیں چائنا اچھا بہتا ہے ابھی ریسنٹلی کچھ سالوں سے چائنیز کلر سورٹر نے بڑا اچھا پر فارم کیا ہے بڑی سستی پرائس پر آپ مشینری کا یوز کرو آپ ہارویسٹر جو ہیں وہ پیڈی کے کیونکہ کمبائن ہارویسٹر زیادہ یوز ہوتے تھے جو ویٹ اور رائس دونوں کو کرتے ہیں تو اس سے ہمارا لاؤسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بروکن پرسنیج بڑھ جاتی تھی جب آپ رائس سارویسٹر یوز کریں گے زرائی مشینری کے میدان کے علاوہ دونوں ممالک زراد کے میدان میں ہر پہلو سے گہرہ تعاون کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ افریقہ جیسے ممالک میں جہاں ایتھوپیا سوڈان جبوتی وغیرہ جہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا وہاں پر انویسٹرز نے فورن انویسٹر نے خصوصی سعودی اور چائنیز انویسٹرز ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ کی اور وہاں پر فارمنگ کو پروموٹ کیا تو اسی طرح سے پاکستان میں جو نیا جو ہمارا جو 22-23 پرسنٹ ایریا جو ہے وہ کلٹیویشن پر جلتا ہے ہیوز ایریا پڑھا ہوا ہے جہاں پر کلٹیویشن نہیں ہے کچھ جگہ تو وہ جو کمپنیز جو چائنہ سے آ رہی ہیں کیونکہ وہ ایفیشنٹ ہیں سمارٹ ہیں وہ ویل ایکوپٹ ہیں تو ان کو وہ ایریاس دیے جائیں جہاں پر کلٹیویشن نہیں ہوتی یہ زمین پاکستان کی بہت اچھی زمین ہے لیکن کیونکہ وہاں بہت سارے ایسے ترڈیشنلی جو ہیں بیلٹ ان پرابلم سین جو ہمارا گروور تو نہیں اڈریس کر سکا لیکن کورپرٹ سیکٹر اگر چائنہ سے آتا ہے فارمنگ میں تو وہاں پر زمین وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے اس کو قابل کاشت کیا جا سکتا ہے تو آپ کے خیال پہ ہیں کیا پاکستانی چاول آسیا ممالک کے چاول سے مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور اگر ہے تو کونسی ایسی جیز ہے جو پاکستان کی کامیابی کی زامین ہو سکتی ہے دیکھیں جی پاکستان کے اندر ایگری کلچر کے اندر کافی کام ہو رہا ہے ہم کافی زیادہ سستے قرضے فراہم کر رہے ہیں اپنے فارمرز کو اس کے علاوہ کافی تعداد میں چاول کی پروسسنگ کی مشینری ایمپورٹ کی جا رہی ہے پاکستان میں نئے بیج انکروڈیوز کرائے جا رہے ہیں ہماری ایگری کلچر منسٹری بہت ایکٹیو ہے اور سیمیلرلی ہمیں اب چائنہ کا چاول کا ٹیسٹ بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے ہمارے ایکسپورٹرز کافی ایکٹیو لی مختلف ایگزیبیشنز میں اور فیرز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ چائنہ کی پیکیجنگ کی ریکوائرمنٹ کو بھی سمجھ پا رہے ہیں اور چائنہ کے اندر انہوں نے مختلف آفیسز سیٹ اپ کیے ہیں اور چائنیز ایمپورٹرز جو کہ بہتر بینکنگ اور فائنینشل پوزیشن رکھتے ہیں ان لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں ایمپورٹس کو شروع کیا ہے اسی طرح جو چائنیز چاول کے ایمپورٹر ہیں پاکستان سے ان لوگوں نے ای کامرس پلیٹ فارمز کا بھی بھرپور استعمال کرنا شروع کیا ہے جیسے چائنہ کے اندر داؤباؤ جیٹی ڈاٹ کام پنگ دوا دوا اس طرح کی جو آن لائن اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر بھی اب آپ پاکستانی چاول کا آرڈر دے سکتے ہیں پھر ہمارے ایمبیسی اور سفارت ایمبیسی اور کانسلیٹس بھی کافی ایونٹس ایونٹس کرا رہی ہیں رائس ریلیٹڈ ایونٹس ہیں اور ان ساری اقدامات کی وجہ سے چائنیز کنزیومر کے سامنے اب ایک بڑی سٹرونگ پروڈکٹ پاکستانی چاول کی موجود ہے ایک منٹ میں نئے رشتے جڑ جاتے ہیں ایک انسان بیتری لا سکتا ہے اور ایک اکاونٹ سے زندگی بدل سکتے ہیں ایم سی بی ون کرنٹ اکاونٹ سارے بینک اکاونٹس کی سہولیات ایک اکاونٹ میں جیسے فری ڈیبیٹ کارڈ فری چیک بک فری موبائل اور انٹرنیٹ بانکنگ فری بینکرز چیک فری ایس ایم ایس الیرٹس اور بہت کچھ ایم سی بی ون کرنٹ اکاونٹ ہر پاکستانی کا ایک اکاونٹ ایم سی بی بینک فور لائف سبائی حکومت چھ ارب روپے کی لاغت سے اٹھائیس ازلا میں سرکاری سکولوں کو دے رہی ہے نیا فرنیچر اب چوبیس لاکھ سے زائد مزید بچے خوشی سے پڑھیں گے پاکستان کے لیے اگر کچھ بڑا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے سرکاری سکولوں کو صرف بہتر نہیں بہترین بنانا ہے اور یہ تو ہم کر کے رہیں گے محکمہ ابتدائی اور سانوی تعلیم حکومت خیبر پختون خواہ سبائی حکومت چھ ارب روپے کی لاغت سے اٹھائیس ازلا میں سرکاری سکولوں کو دے رہی ہے نیا فرنیچر اب چوبیس لاکھ سے زائد مزید بچے خوشی سے پڑھیں گے پاکستان کے لیے اگر کچھ بڑا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے سرکاری سکولوں کو صرف بہتر نہیں بہترین بنانا ہے اور یہ تو ہم کر کے رہیں گے محکمہ ابتدائی اور سانوی تعلیم حکومت خیبر پختون خواہ ناظری پاکستان میں سابق چینی سفیر جناب چوگان صاحب نے سن انیس سو اکیانوے سے انیس سو بچانوے تک پاکستان میں چین کے دسویں سفیر کے دور پر خدمات انجام دیں اس دوران اہوں نے چین باگ دوستی کا قریبی مشاہدہ کیا اور ناقابل فراموش ہنگامی حالات سے نمٹے ہیں آئیے آج کے پروگرم میں ہم سفیر جوگان کی کہانی سنتے ہیں چوگان نے انیس سو باسٹ میں چین کی وزارت خارجہ میں شمولیت اختیار کی اور انیس سو اٹھاسی سے دو ہزار ایک تک ملائشیا پاکستان انڈونیشیا اور ہندوستان میں چین کے سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں ان کا کہنا ہے کہ وہ چین اور پاکستان کے درمیان گہری دوستی کو کبھی نہیں بھولیں گے مئی انیس سو اکانوے میں پاکستان پہنچتے ہی میرا پرجوش اور آلہ سطح کا استقبال کیا گیا چونکہ چین پاکستان سفارتی تعلقات کی چالیسویں سالگیرہ کی تقریب بیس مئی کو ہونے والی تھی مجھے اٹھارہ مئی کو پاکستان کے اس وقت کے صدر اسحاق خان کو اصنات پیش کرنے کا احتمام کیا گیا تھا صدر نے مجھ سے بہت خوشکوار انداز میں بات چیت کی میں بہت متاثر ہوا اس وقت میں نے چین پاکستان دوستی کی مٹھاس کو محسوس کرنا شروع کیا میں نے خود سے وعدہ کیا کہ مجھے انہیں ہمارے ملک پر قائم اعتماد کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے پاکستانی بھائیوں کو مایوس نہیں ہونے دینا بیس مئی انیس سو اکانوے کو پاک چین سفارتی تعلقات کی چالیسویں سالگیرہ کے لیے منقضہ استقبالیہ میں صدر نے ذاتی طور پر شرکت کی صدر کی شرکت اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس دوستی کی بہت قدر کرتے ہیں اس کے علاوہ کئی سینئر سرکاری افسران اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی مجموعی طور پر چار پانچ سو مہمان تھے وہ دوستانہ محول میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا ان میں سے بہت سے لوگ تقریب کے اختتام تک جانا نہیں چاہ رہے تھے دوستی جو لوگوں کے درمیان قریبی رابطے سے حاصل ہوتی ہے ریاست سے ریاستی تعلقات کی قلید ہوتی ہے چوہ نے دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان دوستی کو آگے بڑھایا ہے سفیر چوہ کان پچیس اپریل انیس سو بانوے کو گلگت کے دورے پر شہرہ کراکرم کے شمال کی جانب گئے چونکہ یہ شہرہ جسے چین پاکستان فرنشپ ہائیوے بھی کہا جاتا ہے انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائی میں چین کی مدد سے تعمیر کی گئی تھی اس لیے شہرہ کے کنارے رہنے والے ہمیشہ چینی لوگوں کا گرم جوش اور دوستانہ استقبال کرتے ہیں اگلے دن واپس ہفارت خانے جاتے ہوئے ہم ایک پہاڑ کے کنارے پر آرام کے لیے رکھے جہاں بچوں کے ایک گروپ نے ہمیں دیکھا اور ہماری طرف اشارہ کرنے لگے جب وہ قریب آئے اور ہماری گاڑی پر چینی قومی پرچم دیکھا تو انہوں نے فوراں خوشی کا اظہار کیا اور بلند آواز میں چینی زبان میں بولے چیرمن ماو چون لائے یہ بچے نہ کبھی پہاڑی علاقے سے باہر نکلے تھے اور نہ ہی سکول میں تعلیم حاصل کی تھی لیکن وہ چین کے عظیم لیڈر چیرمن ماوزیت تون اور وزیر آزم چون لائے کو جانتے تھے اس شہرہ سے وابستہ دل چھو لینے والی کہانیاں یہیں ختم نہیں ہوتی جب ہم نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا تو اندھیرہ چھا رہا تھا بدقسمتی سے ہم ایک لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ گئے جو ہمارے آگے کے راستے کی رکاوٹ بن گئی اس لمحے ایک پاکستانی سارجنٹ آیا اور اچانک ہمیں سلامی دیتے ہوئے کہا جناب محترم یہ سڑک چینی دوستوں نے ہمارے لیے بنائی ہے جب بھی آپ اس سڑک سے گزریں آپ کو خوش آمدید ہے یہ سڑک ہمیشہ آپ کے لیے کھلی ہے اس رات راستے میں آئی مٹی اور پتھروں کو ٹیزی سے ساف کیا گیا میں نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور اردو میں کہا بھائی بہت بہت شکریہ اگرچہ سفارتی کام پرکشش لگتا ہے لیکن چیلنجوں سے بھی بھرا ہوتا ہے پاکستان میں چینی سفیر کی حیثیت سے چو کانگ نے چینی شہریوں کے اغوا کے تین واقعات کا سامنا کیا جن میں سے ایک اکتوبر انیس سو بانوے میں پیش آیا جس نے ان پر گہرا اثر چھوڑا انیس سو اکتوبر کو بلوچستان میں سینڈک گولڈ کوپر مائن میں کام کرنے والے چھ چینی ماہرین اشیعہ ضرورت خریدنے کے لیے کراچی جا رہے تھے کہ انہیں ایک کونے میں تاک میں بیٹھے مسلح اہلکاروں کے ایک گروپ نے غیر متوقع طور پر ہائی جیک کر لیا کار میں سوار کرنے کے بعد انہیں افغانستان بھیج دیا گیا واقعے کی اطلاع ملتے ہی ہم نے فوری طور پر چین کی وزارت خارجہ کو مطلع کیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی فریق نے بھی ہماری بھرپور حمایت کی وزیراعظم نواشریف نے مجھ سے کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ یہاں یہ واقعہ پیش آیا ہم اپنے چینی دوستوں کے احساسات سمجھتے ہیں ہم چینی دوستوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے خوش قسمتی سے چھے چینی ماہرین اس وجہ سے محفوظ رہے کہ ان کا مقصد چینی لوگوں کو نشانہ بنانا نہیں تھا پاکستانی حکومت نے افغان حکومت سے رابطے کی ہر ممکن کوشش کی اور فعال تعاون کیا اس بار میں نے دوبارہ پاک چین دوستی کی طاقت کو محسوس کیا پاکستانی فریق نے ہماری بہت مدد کی اور ہمارے ساتھ گھر کے فرد جیسا برکاؤ کیا جس نے مجھے بہت متاثر کیا تمام فریقوں کی کوشش کا شکریہ چھے چینی ماہرین گیارہ دن بعد باحفاظت پاکستان واپس آ گئے 22 مارچ 1995 کو جب سفیر چوکانگ چین واپس آنے والے تھے تو صدارتی محل کے حال میں ایک شاندار تقریب منقعت کی گئی ملاقات کی اور انہیں حلال پاکستان سے نوازا یہ پاک چین تعلقات اور پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں ان کی شراکت پر پاکستان کی طرف سے میڈل تھا اس دن تقریب میں پاکستان میں مقیم کئی ممالک کے سفیروں نے شرکت کی صدر لگاری نے جو الفاظ ہمارے لیے استعمال کیے وہ میں اور میری اہلیہ کبھی نہیں بھولیں گے انہوں نے میری بیوی دین جنبنگ سے کہا پروفیسر دینگ آپ نے پاکستان اور چین کی دوستی کے لیے پاکستان میں بہت کچھ کیا ہے سفیر چاوک کو ملنے والا نصف تمغہ آپ کا ہے یہ سننے کے بعد وہ صدر کی طرف سے سراہ جانے سے بہت متاثر ہوئی جیسا کہ اس سال چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی سترویں سالگیرہ منائی جا رہی ہے چوکان کا خیال ہے کہ دوستانہ تاون گزشتہ ستر سالوں کا مرکزی دھارا رہا ہے اور یہ دونوں ممالک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے چین اور پاکستان کے مابین سفارتی تعلقات کی بنیاد انیس سو اکی آون کے اوائل میں رکھی گئی شروع میں پاکستانی چین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے لیکن ہماری کوششوں کی بدولت پاکستان کی سمجھ اور ہم پر اعتماد بڑا ہے گزشتہ ستر سالوں سے چین پاکستان دوستی گہری ہوئی ہے اور دو طرفہ تعاون بہت وسیع ہو چکا ہے جو نہ صرف دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے فائدے مند ہے بلکہ جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے بھی سازگار ہے یقیناً نئے دور میں یہ ایک نیا موضوع ہوگا کہ پاکستان کو چین کے بارے میں مزید کیسے بتایا جائے نازلین پرگرم پاک چین ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ اگلے ہفته ملنگے خود حافظ